قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات بہت کلیر کی ہے کہ یہ قرآن ہم نے اس لئے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشکل میں ڈالیں یہ ذہن سے نکالنا ہوگا یوت کو کہا اسلام بڑا مشکل ہے اور یہ کیا رسٹرکشنز لگا دیں اسلام میں اللہ کہہ رہا ہے نہیں مشکت اور مشکل میں ڈالنے کے لئے قرآن نہیں بھیجا میں نے یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے تذکرہ ہے کہ ان کے لئے خشیت والوں کے لئے جو پرہیزگاری کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ہیومن ورچو کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ہیومن ورچو ان کا ٹارگٹ ہے نیکی ان کا ٹارگٹ ہے they want to become better and better تو یہ سمجھنا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے ایک سکولر نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا تھا ان سے کسی یوت نے پوچھا کہ اسلام میں ہر چیز حرام کیوں ہے انہن کا اسلام میں بیٹا ہر چیز حرام نہیں ہے انفورچنیٹلی جس معشرے کا حصہ ہے وہاں ہوئی حرام رہا اس لئے آپ کو لگتا ہے ہر چیز حرام ہے ورنہ اسلام میں تو بڑی کم چیزیں حرام ہیں اسلام میں جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ لٹرلی آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں باقی سب کچھ حلال ہے تو یہ غلط فہمی ہے میڈیا نے بھی کریئٹ کر دی ہر چیز حرام جی ہر چیز حرام تو حرام کا کونسپٹ کیا یاد رکھیں دیکھیں اسلام انڈویجول اور پبلک ویل فیئر کی بات کرتا ہے جب بھی ایک دین یا مذہب یا وی آف لائف یہ کلیم کرتا ہے نا کہ وہ پوری انسانیت کے لیے آیا اور انسانیت کی بہتری کے لیے آیا تو وہ انڈویجول پلس پبلک ویل فیئر دونوں کو کیٹر کرنا چاہیے بودھزم انڈویجول ویل فیر تو شاید کر دے شاید ہے وہ بھی کہ آپ اپنی ہیلتھ بیٹر کر لیں آپ یوگا کر لیں آپ ذرا فیزیکلی بہتر ہو جائیں گے آپ کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا مائنڈ فلنس ہو جائے گی لیکن سوسائیٹی میں آ کر وہ میکنزم کامیاب نہیں ہے سوسائیٹی کے سلوشنز نہیں ہیں ان کے پاس سوشل پرابلمز کے اسی طرح ہندویزم اور باقی مذہب کو بھی دیکھیں تو پریکٹیکلی سپیکنگ جب سوسائیٹی کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوسوں دور ہیں پریکٹیکالیٹی سے اسلام نہ سے انڈویجول ویل فیر کی بات کرتا ہے پبلک ویل فیر کی بھی بات کرتا ہے اور یاد رکھیں جو چیز پبلک ویل فیر کے لیے نقصان لیا ہے وہ بین کرتا ہے اسلام مثال کے دور پر میں یہ کلیم کروں کہ میں سیٹ بینڈ نہیں پہنوں گا کیوں نہیں پہنوں گے بھئی میں اس لیے نہیں پہنوں گا کیونکہ میں نے میرا تو آج تاکہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو میں تو بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں ریڈ اشارے پہ نہیں رکھوں گا کیوں کیونکہ میں بڑی ایزی لی نکل سکتا ہوں اس کے دو نقصانات ہیں ایک جب آپ ریڈ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو دیکھ کے باقی بھی توڑیں گے اس سے کیا سوسائٹی میں کیوس پھیلے گا ٹھیک ہے اس میں ڈسپلنٹ خراب ہوگا دوسرا یہ کہ آپ جب اشارہ توڑیں گے تو آپ لاؤ کو توڑیں سمپل ایز دیکھ اور لاؤ کو توڑنا پبلک ویل فیئر کے نقصان میں اسلام کے جتنے حکمات ہیں پبلک ویل فیئر کے لیے بھی ہیں انڈویجول ویل فیئر کے لیے بھی ہیں